اور حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے ذرائع کے مطابق پابندی لگانے کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اس میں ریاست مخالف سرگرمیاں، مثال کے طور پر سائفر کیس، آئی ایم ایف کو پاکستان مخالف خطوط لکھنا، نومائی کو افواج پاکستان پر حملہ ریاستی داروں اور لیڈرز کے خلاف بدترین زہریلا پروپگینڈا اور غر ملکی فنڈنگ جیسے سنگین الزامات شامل ہیں اس اشعر پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو آئین کیا ہے میاں داؤت میں ماہر قانون ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے آپ کے خیال میں قانونی نکتہ نظر سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی بالکل یہ ممکن ہے کیونکہ آئین کے آرٹیکل سترہ دو کے اندر جہاں آئین پاکستان نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ کسی بھی شہری کو شعصت کرنے کا یا شعصی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے وہیں پر ہی آئین کے آرٹیکل سترہ کے سب آرٹیکل دو میں اس کے اوپر پابندی کی رسٹیکشنز جو ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں پروپاگنڈا کرتی ہے تو اس جماعت کو وفاقی حکومت جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل سترہ دو کے تحت اس کے اوپر پابندی آئیت کر سکتی ہے اور اس کو پابندی آئیت کرنے کے بعد دیکلیریشن جاری کرنے کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ابھی تک کا ممکنہ مواد پوری قوم جانتی ہے تحریک انصاف کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہیں اور وہ بڑا ٹھوس مواد موجود ہیں آپ آئی ایم ایف کے خطوط کا معاملہ لے کر دیکھ لیں آپ افواج پاکستان کے اوپر حملوں کا معاملہ لے کر دیکھ لیں اور اس کے بعد تب سے اہم جو امریکہ امریکنز کی طرف سے ایک کھلی اور ننگی حمایت جو ہے وہ تحریک انصاف کی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی لابنگ کی بنیاد کے اوپر امریکہ کے اندر پاکستان مخالف قراردادے جو ہیں وہ منظور کی جا رہی ہیں فوج کے اوپر بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں خود تحریک انصاف کے جو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان سے ایک جھوٹا پروپگنڈا افواج پاکستان کے خلاف پر کیا جا رہا ہے